الحمدللہ بکفا وسلام علی عباده اللہ ازتفا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد معنی آل سیدنا محمد مبارک وسلی مقارم اخلاق میں سے پہلا خلق ہے سچ بولنا گزشتہ کل اس کے اوپر کچھ تفصیل بتائی گئی کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا لہٰذا ہر عمارت کا ایک ستون ہوتا ہے دین کی عمارت کا ستون سچ بولنا ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر سچ کے متعلق ہی دوسری بات کی فرمایا کہ دوسرا خلق ہے سچائی کا معاملہ کرنا سچ بولنا الگ بات ہے سچائی کا معاملہ کرنا یہ الگ بات ہے چونکہ اللہ تعالی علیم بزاتی صدور ہیں بندے کی ایاریوں کو جانتے ہیں تو جانتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا کہ یہ بات سچ کرے گا مفہوم غلط پہنچائے گا اس کو کہتے ہیں کہ بات تو سچی کی مفہوم غلط پہنچا دیا مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لکھا ہوا ہے لا تقرب السلا نماز کے قریب نہ جاؤ بات تو سچ کر رہا ہے الفاظ تو ٹھیک بتا رہا ہے لیکن اس نے مفہوم غلط پہنچایا ہے اس لیے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی لا تقرب السلا آگے بھی ہے وَأَنْتُمْ سُقَارَا جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ تو معلوم ہوا کہ سچ بتا کر بھی انسان غلط مفہوم پہنچا سکتا ہے دھوکہ دے سکتا ہے سچ بتا کر بھی انسان دوسرے بندے کے ساتھ مکاری کر سکتا ہے اس لیے رب کریم نے ایک قدم اور بڑھا کر بات کی کہ مومن فقط سچ ہی نہیں بولتا معاملہ بھی سچائی کا کرتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے آج کے دور میں کہ خامد نیا فون لے کے آیا بیوی بڑی خوش ہوئی اب اس خوشی کے عالم میں اس نے اسے پوچھا کہ بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو کہتے ہیں بہت محبت کرتا ہوں اس نے کہا کوئی ایسی بات کرو کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے کہتے ہیں اللہ کی قسم تم میرے لیے اس فون کی شم کی مانے دو دیکھو شم ہوتی ہے تو فون چلتا ہے نہیں ہوتی تو فون نہیں چلتا اب وہ بھولی بھالی بیوی خوش ہو گئی کہ میں ہوں تو ایک زندگی کی گاڑی چل رہی ہے اور میں نہیں ہوں تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی میرے خامد نے تو مجھے یقین دہانی کی انتہا کر دی اور خامد اپنے دل میں کیوں خوش ہو رہا تھا کہ اس کے فون میں چار سمیں پڑتی تھی تو سچ بولنا ایک الگ بات ہے سچائی کا معاملہ کرنا یہ الگ بات ہے قربان جائیں اس شریعت کی خوبصورتی پر سبحان اللہ کہ کہا کہ سچ بھی بولو معاملہ بھی سچائی کا کرو کئی مرتبہ انسان سچ بات کرتا ہے صرف اپنا انداز بدل لیتا ہے مہم غلط پہنچا دیتا ہے مثال کے طور سے ایک جگہ عبارت اس نے لکھی ہوئی دیکھی روکو مت جانے دو تو عبارت کا کیا مفہوم ہے کہ بندے کو روک لو اس کو جانے نہ دو اب وہ آکے کہتا ہے جی میں نے خود لکھا ہوا دیکھا بالکل لکھا ہوا تھا روکو مت جانے دو اب اس کا مفہوم کیا ہے روکو مت جانے دو بالکل ہی الٹ مفہوم ہو گیا الفاظ جو لکھے تھے اس نے وہی میان کیے وہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہی لفظ لکھے ہوئے تھے مگر لکھنے والے کا مفہوم تھا کہ اس کو روک لو جانے نہ دو اور اس نے مفہوم بنا کیا دیا روکو مت جانے دو صرف انداز کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا ایک لفظ ہے کیا بات ہے اب اگر اس کو میں ایسے کہوں کیا بات ہے اس کو مطلب میں تعجب میں تعریف میں کہہ رہا ہوں اور اگر ذرا غصے میں کیا بات ہے تو مفہومی بدل گیا الفاظ تو وہی ہیں تو معلوم ہوا کہ سچ بولنا ایک الگ صفت ہے سچائی کا معاملہ کرنا ایک الگ صفت ہے چنانچہ شریعت نے کہا کہ مومن سچ بھی بولے سچائی کا معاملہ بھی کرے اب یہاں ایک مشکل درپیش ہے کہ عام زندگی میں تو یہ دونوں صفتیں چلتی ہیں کبھی کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان کو کچھ زومانی بات کرنی پڑ جاتی ہے مثال کے طور پر ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے دشمن سے بچنے کے لیے سینا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینہ قیبہ کی طرف جا رہے ہیں نبیل اسلام کے ساتھ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی راستے میں کوئی میں ایک رہبر لے لوں جو راستہ جانتا اور وہ ہمیں چھوٹے راستے سے جلدی پہنچا دے تو اسباب کے طور پر ایسی ہیلپ کا لینا شرن جائے گا پیسے تیہ کر لیے بھئی ہمیں لے جاؤ جب اس کافر نے نبیل اسلام کو ساتھ دیکھا تو اس نے پیچھا یہ کون ہے تو صاحب زہر ہے اگر نام بتاتے تو نشاندہی ہو جانے سے وہ کافر بتا سکتا تھا دوسروں کو اور نبیل اسلام کے لیے خطرہ تھا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے اللہ دی یہ حدیر اس طرح جو مجھے راستے کی رہنمائی کر دی ہے تو وہ سمجھا کہ یہ بھی راستہ دکھانے والا ہی کوئی ہے جبکہ صدیق اکبرانوں کا مقصد تھا کہ یہ مجھے جنت تک جانے کی رہنمائی کرنے والی ذات ہے تو ایسے حالات میں جبکہ جان کا خطرہ ہو آبرو کا خطرہ ہو ایسی بات کر دینا شرن اس کو جائز کہا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں ایک ظالم بادشاہ تھا اس نے اپنی پولیس کو کہہ رکھا تھا کہ جہاں تمہیں کوئی خوبصورت عورت ملے تم میرے پاس لے آؤ وہ بدگاری کرتا تھا اب سارا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی مگر اس بادشاہ نے یہ شرط لگائی ہوئی تھی کہ اگر بہن بھائی ہوں تو پھر نہ کرنا اور کوئی رشتہ ہوتے لے آنا تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے ان کا اختی میری بہن ہے کیوں کہا کہ دین بہن بھائی کا رشتہ بھی بنا دیتا ہے نبی انسان نے فرمایا المومن اخوط المومن مومن مومن کا بھائی ہے تو اس رشتے کو سامنے رکھ کے اس کو بہن کر دیا تو معلوم وہا کہ زندگی کی اونچ نیچ میں ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں جہاں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کوئی ایسی بات کرنی پڑ سکتی ہے اسی طرح ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے مثال کے طور پر سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ حجاد کے سامنے آئے اب پکی بات ہے کہ وہ بہت ہی سخت مزاج آدمی تھا اس کے لیے بندے کو ختل کروا دینا معمولی سی بات تھی تو جب آئے تو اس نے پوچھا بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو اب اگر اس کے سامنے کوئی مخالفت کی بات کرتے تو سازے رہے کہ اس کو موقع مل جاتا قتل کرنے کا نیت تو وہ کر چکا تھا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ میرے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو انہوں نے کہا آدلن قاسد تو عام لوگ بڑے حران ہوئے یہ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بڑا آدل ہے اور بڑا انصاف پسند ہے مگر حجاج عربی زبان میں ماہرتہ وہ کہنے لگا دیکھو یہ اس نے مجھ پر کتا بڑا ازام لگا دیا کہ یہ مجھے ناانصاف بھی کہہ رہا ہے اور ظالم بھی کہہ رہا ہے چنانچہ شریعت قرآن مجید کی آیت ہے سُمَّ الَّذِينَ قَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونِ اب یہاں عدل کا لفظ دیکھو دوسرے معنی میں استعمال ہوا اور ایک لفظ ہے قست اور ایک ہے قست تو قست سے قاسد جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ظالم وَأَمَّ الْقَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَوَى تو الفاظ ایسے کہے کہ عوام الناس سمجھے تعریف کر رہے ہیں حقیقت میں انہوں نے حقیقت بیان کر دی تھی تو معلوم ہوا کہ ایسے حالات زندگی میں آ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ پکڑ لیا گیا دشمن اس سے راز پوچھنا چاہتا ہے اب اگر وہ راز بتا دے تو ہزاروں انسانوں کی جان کا خطرہ مال کا خطرہ تو ایسے میں وہ بندہ کوئی ایسی بات کرے کہ جو سچ بھی ہو مگر جان بھی چھوٹ جائے تو ایسی صورت بھی آ سکتی ہے یہ مثالیں سمجھنے کے لیے دی یا مثال کے طور پر دو بندوں میں جھگڑا ہے اب وہ جھگڑے کو سلجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسلح و خیر سلح میں خیر ہوتی ہے اس خیر کو پانے کے لیے وہ ایسی کوئی بات کر دیتا ہے کہ جو زومانہ ہوتی ہے اور لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتوں میں انسان سوچتا ہے کہ یہ تو جھوٹن ہے کیوں بولا گیا تو شریعت نے ایک قائدہ متعین کر دیا شریعت نے کہا کہ دیکھو انڈ ریزلٹ کو دیکھو مقصد کیا ہے اِنَّمَ الْعَامَالُ بِنِّيَاتِ عامال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے ذرا غور کیجئے عالم سخی اور مجاہد نیت کے ٹھیک نہ ہونے کے وجہ سے جہنم میں بھیجے جا رہے ہیں اور یہاں پر اگر یہ بندہ خیر کی نیت اچھائی کی نیت بھلائی کی نیت کو سامنے رکھ کر کوئی بات کرتا ہے جس سے کہ بڑی خیر مل جاتی ہے تو شریعت نے کہا کہ یہ جھوٹ جھوٹ ہے نیکی نہیں بنے گا ہاں ہم اس سے درگزر کر دیں گے ہم اس کو نظرانداز کر دیں گے چنانچہ مشہور ہے کہ جمعیہ بیوی کے لئے جھوٹ بولا جا سکتا ہے بھئی ہے وہ بھی جھوٹ وہ سچ نہیں ہوتا وہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے صرف اتنی بات ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ محبت پیار سے رہیں تو خیر کی نیت کی وجہ سے اس بات کو ویو آف کر دیتے ہیں ہم نے دنیا میں کئی مرتبہ قانون اچھا جی ویو آف کر دیا تو اسی طرح بڑے فائدے کو دیکھ کر کہ نیت میں سچائی ہے مکاری نہیں ایاری نہیں دھوکہ نہیں نیک نیتی ہے تو نیک نیتی کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا جرم بندے سے ہٹا دیتے ہیں اس لیے شریعت میں وہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے تو اب مسئلہ سمجھئے کہ ایک ہے سچ بولنا اور ایک ہے سچائی کا معاملہ کرنا تو مومن سے دونوں توقع کی جائیں گی سچ بھی بولے سچائی کا معاملہ کرے یہ عمومی زندگی کی ترقید ہے عام زندگی میں انسان ایسا ہی کرے جو کبھی کبھی بات پیش آئے اس کا تو تذکرہ نہیں کرتے اشاز کل مادون جو کبھی کبھی بات پیش آئے وہ تو نہ آنے والی بات ہو گئی تو اصول یہ ہے سچ بھی بولے سچائی کا معاملہ بھی کریں اور صحابت لانم اپنے چھوٹے مٹے نقصان کو سامنے نہیں رکھتے تھے سچ بولتے تھے سچ اس طرح ان کے اندر اتر گیا تھا ان کی شخصیت میں سچ اتنا غالب تھا کہ یہ معمولی مسلحتیں ان کا راستہ نہیں رکھتی تھی وہ جانتے تھے کہ سچ بولنا اللہ کو پسند ہے لہٰذا وہ سچ بولتے تھے نتیجہ کیا ہوتا تھا اللہ ان کی الٹھی بھی سیدھی کر لیتے تھے ہمارے حضرت مشہد عالم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کوئی بات ہوئی تو میں نے ارز کیا کہ حضرت یہ بات آپ نے ایسے فرمائی فرمانے لگے ہون میڈیاں الٹیاں بھی سیدھی اچھی وینڈیاں اب میری الٹی بات بھی اللہ سیدھی کر دیتا ہے تو بندے پہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے اللہ اس کی الٹی بھی سیدھی کر دیتا ہے چنانچہ ایک ایرانی شہزادہ تھا بازان نام تھا اس کو عمر لانو کے سامنے پکڑ کر لائیا گیا یہ بہت ہی ایار انسان تھا چالاک انسان تھا اور اس نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا تھا عمر لانو وش کرتے تھے کہ یہ کبھی پکڑا جائے تو میں اس کو قتل کروا دوں اور اللہ کی شان کہ مسلمان غالب آئے اور پکڑ کے اس کو عمر لانو کے دربار میں لائیا گیا عمر لانو نے جلاد کو بلایا کہ اس کو قتل کرنا ہے جب جلاد آیا تو عمر لانو نے اس سے پوچھا کہا وہی تمہاری کوئی خواہش اس نے کہا جی ایک گلاس پیالہ پانی پینا پانی منگا لیا جب اس نے پانی ہاتھ میں لیا تو پی نہیں رہا اور ہاتھ کام رہے ہیں عمر لانو نے کہا کہ تم پانی کیوں نہیں پی رہے کہ ان لگا جی یہ جلاب ساتھ کھڑا ہے مجھے ڈر ہے کہ جب میں پانی پینے لگوں گا یہ تلوار چلائے گا میری گردن اڑا دے گا تو مجھ سے پانی پیئے نہیں جا رہا عمر لانو نے فرمایا کہ نہیں جب تک تو پانی نہیں پی لے گا ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے جیسے ہی الفاظ کہے اس چالاک انسان نے پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا کہنے لگا جی آپ کے الفاظ تھے کہ جب تک آپ پانی نہیں پی لیں گے قتل نہیں کریں گے عمر لانو نے کہا ہاں الفاظ میرے یہی تھے چلیں اب ہم آپ کو قتل نہیں کرتے ہیں جیسے ہی عمر لانو نے یہ کہا کہ ہم آپ کو قتل نہیں کرتے چونکہ میں لفظ دے چکا ہوں ورڈ نکل چکے ہیں میری زمان تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ ہیلہ اختیار کیا تھا کہ میں آپ کو آجز کر دوں کہ آپ مجھے قتل کریں اب میرے اوپر موت کا کوئی غم نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے میرے دل میں اسلام کی پہلے ہی حقانیت آ چکی تھی اب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا میں اسلام کی سچائی کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہوں تو دیکھیں سامنے نظر آتا ہے کہ بھئی یہ ہاتھ سے نکل گیا نقصان ہو گیا مگر صحابر اللہ نے جانتے تھے کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو انسان سچ کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو سچا ہی فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر بڑھ رہا تھا راستے میں سمرکند شہر آ گیا سمرکند شہر جب راستے میں آیا تو فوج اندر داخل ہو گئی وہاں کے لوگوں نے نہ کوئی دفاع کیا نہ کوئی بات کی وہ ڈرے ہوئے تھے تو مسلمان جرنیل شہر پر قابض ہو گئے انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی شہر کے انتظام سوال لیا اب جو وہاں کے لوگ تھے وہ اپنے علماء کے پاس گئے جو ان کے دین کے علماء تھے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا کہ دشمن نے آ کر ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا اور خود ہی انتظام چلانا شروع کر دیا اور یہ طاقتور اتنے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے تو ان کے ایک علم نے کہا کہ میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں کونسا حل ان کا ایک بندے کو تیار کرو جو ان کے خلیفہ کے پاس جائے اس وقت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے اور خط لکھ کے دیتا ہوں چنانچہ اس نے خط ڈرافٹ کر کے دیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام اور کہا کے جی دیکھو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی فوج آئی اور اس نے اپنی طاقت کے زور پر پورے شہر پر قبضہ کر لیا ہم آجز ہیں ان کے سامنے لڑ نہیں سکتے مگر ہمارے ساتھ اچھی تو نہیں ہوئی اس نے یہ خط دے کہ اس بندے کو بیگ دیا مقامی لوگوں نے سوچا اس پرچی کے لکھنے سے کیا ہوگا لیکن جب وہ شخص عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو وہ تو توقع کرتا تھا بادشاہ ہوں گے تاج ہوگا کوئی ذرک برک لباس ہوگا اور وہاں تو ایک سادہ کپڑوں میں ایک سادہ سادہ میں کھڑا ہے تو پہلے تو آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ان کا فرما روا ہے یہ ہے جس کے نام سے لوگ کافتے ہیں جس کے چرچے ہیں دنیا میں خیر اس نے حمد کی آگے بڑھ کے وہ خط دے دیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خط پڑھا اور اس کے جواب میں خط لکھا اور خط کس کو لکھا فوج کے جرنیل کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس طرح ایک شہر پر قبضہ کیا ہے اب فوراً عدالت قائم کرو اور کسی کو قاضی متعین کرو اور یہ مسئلہ قاضی کی عدالت میں پیش کرو پھر قاضی جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرو چنانچہ وہ یہ فرمان لے کے آیا اور اس نے مسلمان بادشاہ کو یہ دے دیا جو جرنیل تھا جرنیل نے اسی وقت علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے کافلے میں ان کو بلایا اور ان کو کہا جی آپ اس شہر کے چیف جسٹس ہیں آپ کی عدالت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ مسئلہ ہے قاضی نے پوچھا کہ کس طرح شہر پر قبضہ ہوا اس نے کہا کہ جی ہم ایڈوانس کر رہے تھے شہر آیا ہم اس میں اندر داخل ہوگے نہ کسی نے روکا نہ پوچھا ہم نے انتظام کر لیا قاضی نے کہا نہیں شریعت ایسے نہیں کہتی شریعت کہتی ہے جو تم کسی شہر میں جاؤ پہلے ان پہ اسلام پیش کرو اسلم تسلم اگر وہ نہ کریں کہ جی ہم مسلمان نہیں بنتے تو سیکنڈ آپشن پیش کریں کہ اچھا انتظام ہم سنبھالتے ہیں تم ہمیں ٹیکس دوگے اور ہم تمہاری ہر چیز کی حفاظت کریں گے اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو پھر تیسرا سٹیج ہے کہ پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی اب چونکہ شریعت کا ایک لائحہ عمل ہے اس کو افزرو نہیں کیا گیا لہٰذا تمہارا اس شہر پہ قبضہ کرنا جائز نہیں میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلمان فوج کو اسی وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے قاضی کے فیصلے پر جرنیل نے آرڈر دیا پورے شہر سے مسلمان فوج نکل کے باہر چلی گئی جب مسلمان نکل کر باہر چلے گئے تو اب لوگ علماء کے پاس آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ تمہیں اس سے بہتر انصاف کہاں ملے گا لوگوں نے خود فیصلہ کیا اور مسلمان جرنیل کو پیغام بھیجا پلیز آئیے شہر کا انتظام بھی سنبھالیے ہمیں بھی مسلمان بنا دیئے تو انسان جب سچ کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں سہاور لانم کی یہ خوبی تھی سچ بولتے تھے سچائی کا معاملہ کرتے تھے بہت اس سلسلے میں وہ محتاط تھے حتیٰ کہ عمر لانوں کے زمانے میں دو بندوں کا واقعہ لکھا ہے ایک نے زمین بیچی ایک نے زمین خریدی خریدنے والے نے حل چلائے اس کے اندر خزانہ نکل آیا اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے تو زمین خریدی ہے نا خزانہ تو اس سے کتنا زیادہ قیمتی یہ میرا حق نہیں ہے تو وہ بیچنے والے کے پاس گیا جو مالک تھا کہ جی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی مگر اس میں تو بہت قیمتی خزانہ نکل آیا یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زمین بیچ دی تو زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ آپ کا ہوگا اب تو میرا حق اس پہ نہیں رہا یہ آپ کا ہے ایک کہے آپ کا ہے دوسرا کہے آپ کا ہے مسئلہ کیسے سلجے کاضی کے پاس چلیں سبحان اللہ آج کے دور میں مقدمے آتے ہیں ایک کہتا ہے یہ میرا حق ہے دوسرا کہتا ہے یہ میرا حق ہے کہتے ہیں ہم اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے یہ آج کل کے مقدمے ہیں اور جس دور میں ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس دور کے مقدمے یہ ہیں کہ ایک کہتا ہے میرا حق نہیں دوسرا کہتا ہے جی میرا بھی نہیں قاضی صاحب فیصلہ کیجئے قاضی صاحب بھی ہے رہا چنانچہ اللہ نے ان کو پھر وین بھی بہت دیا تھا فہم و فراست بھی بہت دی تھی انہوں نے دیکھا کہ دونوں مخلص ہیں انہوں نے دونوں سے حالات پوچھے اولاد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک کے ہاں بیٹا جوان تھا اور ایک کی بیٹی جوان تھی تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں فیصلے میں کہ اس بیٹے اور اس بیٹی کی شادی کر دی جائے اور ان کو جہیز کے طور پر یہ پورا کا پورا خزانہ دے دیا جائے یہ فیصلے کب ہوتے تھے جب سچائی تھی طبیعت تو سچ بولنا اور دوسرا ہے سچائی کا معاملہ کرنا یہ معاملات کی سچائی اللہ کو بہت پسند بخاری شریف کے روایت ہے تین آدمی جا رہے تھے بارش ہوئی غار کے اندر چلے گئے اوپر چٹان آگئی تین بندوں نے تین دعائیں کی اپنے اپنے عمل پیش کیے اللہ کو پسند آئے ان میں سے ایک نے کون سا عمل پیش کیا تھا ایک کام کرنے والا تھا مزدوری لیے بغیر چلا گیا میں نے بکریاں لے لی اور جب بہت عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو وہ بکریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی جب اس نے مانگی تو میں نے اس کو وہ شروع کی چند بکریاں نہیں دی جو تھی وہ سارا اس کا حق دیا اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے نجات عطا کر دیجئے اللہ نے چٹان ہٹا کر ان کو نجات عطا کر دیجئے کیوں معاملت کی سچائی تھی یہ اللہ کو اتنی پسند ہے بات تو دوسرا خلق ہے سچائی کا معاملہ کرنا سچ بولنا سچائی کا معاملہ کرنا چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے بھی تھے کہ اس جگہ پر سچ بولنے میں بہت خطر ہے بے دھڑک سچ بولتے تھے تکلیف آنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے مفاد کو سامنے نہیں رکھتے تھے آج تو مفاد پرستی کا دور ہے نا ہمارے اندر جو یہ مرض ہے نا مفاد پرستی اس نے ہمیں جھوٹ کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کرنے مفاد کی خاطر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں مسلحت کی خاطر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آنسک سے اس معاملے میں ٹرانسپیلنٹ تھی ان کی شخصیتیں چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سچ کے معاملے میں آدمائش بھی بڑی آئی وہ حدیث مبارکہ آپ بھی ذرہ سن لیجئے ان کا نام تھا قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ فیش آیا جب نبی علیہ السلام غزوِ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے اس وقت نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ عام حالات میں جب کسی ایک سمت جانا ہوتا تھا تو آپ حالات دوسری سمت کے فوشہ کرتے تھے حکمت کیا تھی کہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ کہاں جا رہے ہیں ورنہ تو راز نکل گیا تو دشمن اپنا دفاع کر لے گا تو حکمت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام دائیں جانا ہوتا تھا تو بائیں سائیڈ کے حالات پوچھتے تھے مگر این موقع پہ دائیں طرف چلے جاتے تھے یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے لمبا سفر ہے مشکت والا سفر ہے تیاری کر لو اب اس موقع پہ عجیب دو مسئلے تھے پہلا مسئلہ تو یہ کہ جو باغات تھے انسار کے ان پر پورا پھل آیا ہوا تھا اور اس سے پہلے وہ مقروض بھی تھے کافی تو دل چاہتا تھا کہ پھل اتاریں اور کرزہ دیں اور کچھ اللہ رزق دے ہمیں تو این موقع پہ جانا پڑ گیا ایک رکاوٹ یہ بھی تھی پھر گرمی کا سفر بھی تھا تو منافقین نے تو سمپل بہانہ بنا لیا اور کہنے لگے اللہ نے جواب دیا کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے خیر صحابت لانو نے تیاری کی اور وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑے قاب بن مالک لانو اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا بیعت اقبہ میں جب مدینہ سے لوگ حج پر آئے تھے مکہ مکرمہ اور بیعت اقبہ اولہ اور ثانی ہوئی تھی تو اس میں ایک بیعت میں یہ شریک تھے اس بیعت والوں کی بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دعوت دی نبی علیہ السلام حجرت کر کے آئے اور یوں دین کی بنیاد پڑی وہاں تو بڑے خوش نصیب تھے وہ دعوت دینے والے اور بیعت کرنے والے پوینئر تھے وہ اس لیے کعب بن مادرزانو فرمایا کرتے تھے کہ جب بدر کا وقت آیا تو میں قدرتن بدر کے وقت میں شریک نہ ہو سکا ریزن کیا تھی کہ نبی علیہ السلام باقاعدہ لڑنے کیلئے حسنی تشریف لے گئے تھے بلکہ یہ تھا کہ مسلمان تو مدینہ میں پر امن رہ رہے تھے قریش مکہ کو چہن نہیں آتا تھا وہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی چھیڑ خانی کرتے رہتے تھے چنانچہ مسلمانوں کے اونٹ چر رہے تھے انہوں نے بندے بھیجے کچھ اونٹوں کو زخمی کروا دیا کچھ بھگا کر لے گئے وہ میسیج یہ دینا چاہتے تھے کہ مدینہ جا کر بھی تم ہماری ریچ سے دور نہیں ہو ہم یہاں بھی آکے اگر تمہارے جانوں کو قتل کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی نمتا سکتے ہیں اب دفاع ضروری ہو گیا تھا تو نبی علیہ السلام ایک میسیج دینا چاہتے تھے کہ ہم بھی اتنے ویک نہیں ہیں ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ مشرقین کا ایک کافلہ جو تجارت کے لیے شام گیا تھا وہ مدینہ کے قریب سے گزر رہا ہے اور ابو سفیان اس کے امیر ہیں تو جیسے ہی اطلاع ملی نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشرق کیا کہ کیوں نہ ہم جائیں اور اس کا راستہ روکیں تاکہ ان کو یہ میسیج ملے کہ تم اگر ہمارے اموال پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو ہم بھی کمزور نہیں ہیں ہم بھی جواب کا جواب دے سکتے ہیں چنانچہ صحابہ اللہ علیہ وسلم جس طرح تھے نا نبی علیہ السلام نے کہا فوراں نکلو روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے مسلم میرا گھر وہ فلان جگہ پر ہے میں تلوار لیا ہوں کہا ایسی چلو دوسرے نے کہا یہ میرا گھر سامنے ہے پھر میں تم لے لو اس لیے چونکہ تیاری نہیں تھی صحابہ کے پاس صرف دو تلوارے تھی یہ پوسیبل کیسے ہے وہ لوگ جو ہر وقت ہاتھ میں تلوار رکھنے کے عادیوں اس پورے لشکر کے پاس تین سو تیرہ بندوں کے پاس دو تلواریں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ اسی طرح تھا کہ کوئی کسی کام میں مشکول تھا کوئی کسی کام میں اور کہہ دیا گیا چلو بھئی چلو چلو اور صحابہ نکل پڑے بے سازو سامان اگر سازو سامان کے ساتھ آتے تو دنیا کہتی دو فریقوں کا مقابلہ ہوا ایک تھوڑے تھے ایک زیادہ تھے مگر تھوڑے زیادہ جری تھے کوئی تھے وہ دوسروں پہ قالب آ گئے اور اللہ تعالیٰ تو کچھ اور کہنا چاہتے تھے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکے تھے کہ حق کو حق ثابت کر دیں باطل کو باطل ثابت کر دیں چنانچہ صحابہ ارلانم نکل پڑے راستے میں جب آگے پہنچے تو صحابہ حیران کہ اتنے میں ابو صفیان نے میسج بھیج دیا تھا مکہ مکرمہ کہ ہم خطرے میں ہیں لہٰذا ہماری پروٹیکشن کے لیے آؤ تو ابو جہل ایک ہزار نوجوانوں کو لے کر جو لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے جن کے پاس سارا جنگی شاد و سامان تھا اور وہ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے تھا جب صحابہ ارلانم نے ان کا دیکھا لشکر قَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنزُرُونَ حال یہ تھا کہ صحابہ کی یہ قیفیت تھی کہ ہم موت کے موں میں دھکیلے جا رہے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انہیں اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی ان تلواروں کا مقابلہ ہم نحتے کیسے کر سکیں گے چنانچہ کچھ صحابہ اس وقت نہ جا سکے چونکہ پہلے سے اعلان بھی نہیں تھا تیاری بھی نہیں تھی مگر نبی علیہ السلام نے جو صحابہ نہ جا سکے بدر میں ان پر سختی بھی نہ فرمائی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اچانک چل پڑے کعبر اللہ نے فرماتے ہیں کہ چونکہ میں بھی نہ جا سکا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھ پر سختی نہیں کی کسی پر بھی سختی نہیں کی کہ کیوں نہ گئے لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ بدر کا عجر تم لے لو اور بیعت اقبہ والی رات کا عجر لے لو تو میں یہ سعودہ نہیں کروں گا اس سے اندازہ لگائیے کہ بیعت اقبہ والوں کو کیا اللہ نے مقام عطا کیا تھا وہ فرماتے ہیں ہاں ایک موقع ایسا تھا کہ جب میں نہ جا سکا باقی تمام موقعوں میں ساتھ رہا وہ غضو اعتبود تھی اور اس وقت میرے پاس دو ہٹنیاں تھی سواریاں بھی تھی بیویاں بھی تھی کھانے کا ساز و سمان بھی تھا تو میرے دل میں تخلی تھی میں نے شروع شروع میں تیاری تو شروع کی پھر میں نے کہا کہ میرے پاس تیز رفتار اوٹنی ہے یہ کافلہ چل بھی پڑا تو میں پیچھے سے ایک دن بعد بھی چلا تو میں کافلے کے ساتھ پہنچ جاؤں گا تو آج کل آج کل بس یہ مسئلہ تھا کافلہ چلا گیا جب چلا گیا تو میں پیچھے مدینہ طیبہ میں دیکھتا تو یا تو مجھے منافقین نظر آتے جن پہ نفاق کا شک تھا یا مجھے بوڑے اور معذور نظر آتے اب میرا دل مجھے ملامت کرتا کہ جانے والے چلے گئے اور تم ابھی تک ہو مگر میں ابھی بھی یہی سوچتا کوئی بات نہیں چار دن ہو گئے پانچ دن ہو گئے میں پیچھے چل پڑھوں گا میں مل جاؤں گا میں یہی سوچتا رہا ایک دن اچانک اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام خلاف امید جلدی واپس تشریف لارہے ہیں اب جب واپس آنے کی خبر ملی تو اب میرا جانے کا کیا خائدہ تھا اچھا وہاں دیکھو کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام جب منزل پر پہنچے جہاں جانا تھا تو پہلے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا اور تعداد بھی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی ریجسٹر نہیں تھا جس میں لکھا گیا ہو اور حاضری لگے تو کوئی نہ گیا تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون گیا کون نہ گیا مگر نبی علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر پوچھا کہ کعب کا کیا آل ہے تو بنو سلمہ کے ایک صحابی تھے انہوں نے کہا کہ جی اس کے دو سواریوں نے اور جو دائیں بائیں اس کے ہیں دو چادریں مراد بیویاں تھی ان کی خبرگیری نے اس کو بوجھل کر دیا تو اس وقت ایک صحابی تھے وہ فوراں بولے کہ نہیں ہم ان کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے وجہ کیا بنی ہمیں معلوم نہیں ہے تو دیکھو صحاب اللہ عنہ کی ایک عادت سامنے آئی کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی اور طرح کا کومنٹ دینے لگتا تھا تو وہ فوراں ڈیفینڈ کرتے تھے ہماری طرح شریک ہو کر بات نہیں سنتے تھے وہ اس معاملے میں بہت کھرے لوگ تھے خیر نبی علیہ السلام نے خمشی اختیار فرمائی جب واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت جو نماز پڑھتے اور کچھ دیر بیٹھتے پھر اس کے بعد گھر جاتے تھے جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اب جو لوگ نہ جا سکے تھے وہ آئے اور انہوں نے ادھر پیش کرنے شروع کر دیئے وہ کموں بیش اسی لوگ تھے میری یہ ادھر تھا میرا یہ ادھر تھا نبی علیہ السلام نے معاملے کو ظاہر پہ رکھا جو انہوں نے کہا تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو مان لیا ان کو پھر بیعت کے کلمات پڑھائے اور ان کا معاملہ اللہ کے سفرد کیا کہ انسان ظاہر کا مکلف ہے باطن اللہ کے سفرد ہے ظاہر کا پتہ سرائر کا اللہ کو پتہ چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہی معاملہ کیا اب جب وہ اسی لوگ بھگت گئے تو کچھ ایسے بھی مسلمان تھے کہ جو گئے اور انہوں نے بھی بہانے بنا لیے کابلانوں کہتے ہیں کہ میں نے بھی دل میں سوچا کہ میں کوئی بہانہ بنا لوں پھر میں نے گھر والوں سے مشورہ بھی کیا کیا کروں گھر والوں نے بھی کہا کوئی ادھر پیش کر دو مگر میرے دل میں یہ تھا کہ یہ معاملہ عام بندے کے ساتھ نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اگر میں کوئی عذر بنا کر ان کو مطمئن بھی کر دوں گا اللہ میرے اس رات کو کھول دیں گے وہ تو علیمم بزاتی صدور ہے نا اس کے سامنے تو جھوٹ نہیں چل سکتا اور یہ بھی میں سوچتا تھا کہ اگر میرے سچ بولنے پر نبی علیہ السلام ناراض بھی ہو گئے تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے سچ بولا وہ نبی علیہ السلام کے دل میں محبت بھی ڈال دیں گے چنانچہ میں نے اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سچ بات کر دی نبی علیہ السلام نے پھوچھا کیوں نہیں گئے میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشحالی تھی دو سواریاں بھی تھی میں چاہتا تو چل بھی سکتا تھا مگر بس آج کل کرتے کرتے وقت گزار بیٹھا سوائے سستی کے اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی جب کھلی بات کر دی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب تمہارا معاملہ اللہ کے سفرد جب تک وہ تمہاری برات نہیں دے دیں گے معافی نہیں دے دیں گے تمہیں ہاں اس وقت تک ہم خموشی اختیار کرتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب مسلمانوں میں سے کوئی تمہارے ساتھ کلام نہ کرے جب تک کہ اللہ کی طرف سے معافی کا معاملہ نہ آجائے اس میں بھی سبق تھا سبق کیا تھا یہ بتانا تھا کہ یہ دوستیاں رشتہ داریاں یہ سب اللہ کے لیے ہیں اور اگر اللہ کے راستے میں یہ رکاوٹ بنے گی تو ان پر پاؤں رکھ کر ہم آگے نکل جائیں گے منزل ہماری کوئی اور ہے چنانچہ سب مسلمانوں نے بات چیز کرنی شوڑ دی مالک اللہ نے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا میری طرح کوئی اور بھی تو بتایا گیا کہ ہاں حلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی بھی ہیں مرارا یعنی دو اور ہیں ہم تین تھے کل جنہوں نے یہ معاملہ کیا میں گھر آ گیا اب میرے ساتھ کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہا تھا حتی کہ بیوی بھی نہیں بات کرتی تھی سوچیے بندے کے اوپر کتنا اس بات کا پریشر ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں میں اپنوں میں رہتے ہوئے اجنبی بن گیا تھا اور میرے اوپر بہت زیادہ غم کی کیفیت تھی اور یہ غم کیفیت اس لیے تھی کہ میں سوچتا تھا اپنے ذہن میں کہ اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میرا قیامت کے دن کیا حجر ہوگا کہ اللہ کے حبیث نے مجھ سے بفتگوی نہیں فرماتے اور اگر اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر لیا تو پھر میری معافی کیسے ہوگی یہ غم مجھے کھا رہا تھا میرے لیے دن گزارنا رات کا گزارنا مشکل ہو گیا تھا حتیٰ کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی تھا فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے موقع میں ایک میرے کزن تھے جو میرے بڑے دوست بھی تھے میری ان کی بڑی محبت تھی آپس میں تو میں ان کی طرف گیا کام کر رہے تھے میں نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا اللہ رسولہ آلہ مجھے تو توقع نہیں تھی مجھے تو توقع تھی یہ مجھے دلاسہ دے گا تسلی دے گا ہمدردی کی بات کرے گا یہ کہے گا نہیں تم تو اچھے آدمی ہو پتہ نہیں یہ کیا معاملہ بن گیا فرماتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ پھر جب دو مرتبہ پوچھا تو پہلے تو وہ خاموش رہے اور تیسری مرتبہ انہوں نے یہ جواب دیا اللہ رسولہ آلہ کہتے ہیں میرے آنکھ سے نکل آئے میں نے کہا اتنی محبتیں اتنے قریبی رشتے یہ بھی ویگانہ بن گیا مجھ سے اجنبی بن گیا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کس امتحان میں سے گزر گا فرماتے ہیں چالیس دن گزر گئے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجیا کہ تم اپنی بیوی کو بھی الگ کر دو تو میں نے پوچھا کہ الگ کرنے کا کیا مطلب طلاق دے دوں یا گھر بھی دوں فرمایا طلاق نہ دو الہدگی اختیار کر لو اس سے قربت نہ کرو جو میرے دوسرے ساتھی تھے ان میں سے ایک بڑے تھے ان کی بیوی نبی رسولان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد بڑے ہیں ان کو خدمت کی ضرورت ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی خدمت کرتی رہوں نبی اسلام نے فرمایا ہاں کھانے پکانے کی چیز دیتی رہو ان سے ملاف نہیں کرنا ان کا کہ وہ تو عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ ان کو ملاف کی خواہشی نہیں ہوتی ہاں اتنا ہے کہ جس دن سے آپ نے یہ معاملہ کیا میں اس دن سے ان کو دن رات روتا ہوا دیکھتی دیکھئے یہ وفا ہوتی ہے بیویوں کی وہ جانتی تھی کہ نبی علیہ السلام خفا ہے مگر خامد کی وقالت بھی تو کرنی تھی محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اہلاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے ہیں انہیں تو اس چیز کی حاجت ہی نہیں مگر میں تو اتنا جانتی ہوں کہ جب سے آپ نے منع کیا اس وقت سے لے کے آج تک وہ دن رات رو رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو خدمت کی اجازت دے دی کابل جانوں کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی ان کو اجازت مل گئی بیوی کی خدمت کی تو آپ بھی جائیں میں نوجوان تھا مجھے حجاب محسوس ہوا کہ میں جا کے چہرے انور کی طرف دیکھتا کہناکھیوں سے میں نے محسوس کیا کہ جب میں دیکھتا ہوں تو نبی علیہ السلام چہرے انور دوسری طرف کر لیتے ہیں اور جب میں کہیں اور دیکھتا ہوں تو محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میرے اوپر پڑتی ضرور ہے اب اس چیز نے مجھے اور خمزدہ کر لیا آپ سوچئے اتنی ایکیوٹ ڈپریشن کی کنڈیشن فرماتے ہیں اس میں میرے اوپر ایک اور امتحان آیا اور وہ امتحان کیا تھا کہ قریب کے ملک میں ایک عیسائی بادشاہ تھا اور وہاں کے عیسائی سامان تجارت لے کر مدینہ آیا کرتے تھے بیچنے کے لیے تو ایک شخص اپنا سامان تجارت لیا اور اس کے بعد وہ کسی سے کھڑا پوچھ رہا تھا کہ کعب کہاں ہیں کون ہیں تو اس نے میری قرآن شارہ کر دیا کہ یہ ہے وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کے نام ایک خط بھیجا میں نے جب اس خط کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اللہ نے آپ کو ذلت کے لیے پیدا نہیں کیا ہمارے پاس آ جائیے ہم آپ کا بڑا خیال رکھیں گے یعنی وہ فشنگ کر رہا تھا کعب اللہ نے کہتے ہیں کہ اس خط کو پڑھ کر میرا غم اور بڑھ گیا اوہو میں اس درجے پر پہنچ گیا کہ کافر میرے اوپر تمہ کرنے لگ گئے کافروں کے دل میں تمہ آ گئی کہ ہم ان کو اپنے پاس بلا لیں وہ فرماتے ہیں میں نے غصے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کیے اور اس کو تنور کے ادھر لالی واقعی جو گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں ان کا ریکشن ایسی ہوتا ہے آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں ادھر پیش کرتے ہیں اوہ جی میں تو بچنا چاہتی ہوں وہ مجھے نہیں بچنا مجھے میسیج بھیج دیتا ہے بھائی کافر لانو کا طریقہ اپنائے نا اس کا نمبر ہی ڈیلیٹ کریں فون ہی رکھنا بند کریں کیسے وہ آپ کو برائی کی طرح متوجہ کر سکتا ہے تابر لانو نے آگ میں ڈال دیئے تھے ٹکڑے کاغذ کے جب ایسا فرم سٹینڈ بندہ لے لیتا ہے پھر دوسرا بندہ اس کو گناہ کی طرف نہیں انمائل کر سکتا اب ذرا دیکھئے کہ پچاس دن گزر گئے کوئی کلام نہیں کرتا کوئی بات نہیں کرتا اپنے ہیں سب مگر اجنبی بنے ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہت دیکھنے کو ترستے تھے وہ دیکھ نہیں سکے تھے تو پچاس دن سے وہ مسکراہت نہیں دیکھی تھی تو طبیعت اداس تھی اس کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا اللہ میں نے آپ کے لیے سچ بولا بالاخر جب پچاسوں دن ہوا نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد خوشخبری سنا دی کہ اللہ رب العزت نے ان تین بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو تھا صحابی وہ جبل سلح قریب ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھا اور اس نے زور سے آواز دے کر کہا کہ کعب تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ایک اور صحابی تھے وہ گھوڑے پر چڑے اور جلدی سے میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کی معافی کا معاملہ فرما دیا کہتے ہیں میرے پاس دو ہی کپڑے تھے مگر میں نے ادھار لے کر کپڑے پہن لیے اور جو پہنے ہوئے تھے وہ خوشخبری لانے والے کو انعام دے دیا تو یہاں سے پتا چلا کہ خوشخبری لانے والے کو حدیعہ دینا یہ بھی شریعت میں جائز ہے یہ اللہ کے سامنے شکر کا اظہار ہے فرماتے ہیں پھر اس کے بعد نیچ اللہ کے نبیل السلام کی خدمت میں حاضری دوں راستے میں جو مسلمان مجھے ملتے وہ سب سلام کرتے مبارک بات دیتے تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ کسی مصیبت سے نجات پائے اس کو مبارک بات دینا یہ صحابہ کے سنت ہے اس میں ہمدردی بھائی چارہ محبت اس کا اظہار ہے تو بندہ غم میں بھی شریک ہو خوشی میں بھی شریک ہو کچھ ہوتے ہیں نا واسطہ ہی کوئی نہیں ہوتا کسی کے ساتھ کچھ بیٹتے لمبی تان کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرے کے دل پہ کیا گزر رہے گی اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں ہاں غم میں بھی ساتھ دیں خوشی میں بھی ساتھ دیں بانٹیں چنانچہ صحابہ اللہ انہوں نے ان کو مبارک بات دی وہ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت ایک صحابی اٹھ کر آئے اور آکے انہوں نے مجھے گلے لگایا اور مجھے مبارک بات دی فرماتے ہیں ان کا اٹھ کر آنا اور مبارک بات کا دینا میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا غم کی حالت میں تسلی کے دو بول بندے کے دل کو جو ہے وہ تسلی دے ریا کرتے ہیں اور وہ باتیں کبھی نہیں انسان بھولتا وہ دو بول زندگی بھر کا سرمایہ بن جاتے ہیں کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جب خوشی ہوتی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور چودمی رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا چنانچہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا چہرہ منور تھا خوشی کا اظہار تھا کیوں جب شاگرد کامیاب ہوتا ہے استاد کے دل کو خوشی ہوتی فقط شاگرد کو خوشی نہیں ہوتی شاگرد کی خوشی استاد کے دل کی بھی خوشی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے میں نے سچ کا سبق پڑھایا تھا میرے شاگرد نے اس سبق کو ایسا پڑھا کہ میرے اللہ کو پسند آگیا محبوب بھی خوش تھے خیر اللہ حرب العزت نے توبہ کو قبول فرما لیا فرماتے ہیں کہ جب توبہ کو قبول فرما لیا تو میں نے پوچھا اے اللہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا مال ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا نبی اسلام نے فرمایا کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو چنانچہ میں نے خیبر کی زمین اپنے پاس رکھ لی اور باقی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان کو کوئی مسئیبت سے نجات ملے کوئی نعمت ملے اس کو چاہیے کہ اظہار تشکر کے طور پر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر نبی اسلام کی خدمت میں ارز کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں باتیں آ رہی تھیں کہ میں بھی عذر کر دوں جیسے لوگوں نے عذر کیے اور مجھے لوگوں نے کہا بھی صحیح کہ اور اتنے لوگ عذر کر کے بچ گئے تو انہوں نے سچ بول کے خامخواہ مسئیبت گلے ڈال لی مگر میں جانتا تھا کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے میں نے سچ بولا اور سچ کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اہد کرتا ہوں آج کے بعد پوری زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا تو نبی اسلام نے فرمایا اس صدق ینجی کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے یہ واقعہ ہمارے لئے آئی اوپنر ہے ہم اس بات پر ذرا غور کریں کہ دیکھیں ان کو کتنے امتحان میں سے گزرنا پڑا مگر بالآخر اللہ رب العزت نے سچ کی وجہ سے سچ کی وجہ سے ان کو کامیاب فرمایا اور قرآن مجید میں ان کا ان کے اس واقعے کا اظہار فرما دی کچھ آگ لگی ہے تو اے ایل جی فائف تھاؤزند گھاری مطلب نہیں ہے اے ایل جی اے ایل جی فائف تھاؤزند گاڑی ہے اس کو نکالنا ہے قریب میں آگ لگی ہے تو جلدی اس کو نکال دیجئے اے ایل جی فائف تھاؤزند ہاں وہ ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن اگر اپنی زندگی میں سچ کی صفت کو اپنائے تو اس کو کامیابی تک پہنچانا اللہ رب العزت آسان فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد اپنی نصرت اس بندے کے شامل حال فرما دیتے ہیں اس لیے اس صدق ینجی سچ انسان کو نجات دیتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا حدیث موارکہ سنیے علیکہ بس صدق حیسو تخاف انہو یدر رکا فانہو ینفعوک کہ تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے ایسی صورت حال میں جب تمہیں ڈر ہو کہ اس سے میرا نقصان ہوگا اس لیے کہ سچ بولنے میں ہمیشہ نفع ہوتا ہے تو کلیئر لفظوں میں کہہ دیا لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا کہ ایسی صورت حال جب تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہارا نقصان ہوگا تم پھر بھی سچ بولوگے اللہ سچ کی برکت سے تمہیں نفع تا فرما لے گی چنانچہ ہمارے اصلاف زندگی میں ہمیشہ سچ کو اپناتے تھے اور سچ کی وجہ سے اللہ ان کو عزتوں سے نواز دے تھے چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے مناقب امام احمد اس میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ پر جب آزمائش آئی تو بلاخر اللہ نے ان کو نجات اتا فرما دی تو کسی نے خواب میں امام احمد سے پوچھا کہ آپ کو معتسم کی تلوار اور واسق سے کوڑے سے نجات کیسے ملی آپ کو معتسم کی تلوار اور واسق کے کوڑے سے نجات کیسے ملی تو امام احمد نے خواب میں فرمایا کہ مجھے سچ کی وجہ سے ملی کہ میں ہمیشہ سچ بولتا تھا اور میں سچ پہ تھا معتف سچا تھا میرا اس لئے اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے سچ بولتا ہے اس کو اللہ وہ مرتبہ دیتے ہیں کہ اگر اس کے زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں پورا فرما دیتے ہیں فتح موسی رحمت اللہ علیہ لوہار کا کام کرتے تھے تو بیٹھے کام کر رہے تھے تو کوئی نوجوان آیا اس نے کہا کہ صدق کسے کہتے ہیں تو فتح موسی رحمت اللہ علیہ نے جلتی آ کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالا اور کہا صدق اس کو کہتے ہیں جب انسان کے اندر صدق ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی یوں حفاظت فرما دیتے ہیں حضرت شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے نا ایک آتش پرست تھا تو مسلمان بزرگ تھے اللہ والے تھے انہوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بھئی آگ خدا نہیں تم اس سے توبہ کرو اور جو صحیح ایک خدا ہے اس پر ایمان لاؤ وہ بحث کرتا تھا انہوں نے بلاخر سوچا کہ یہ شاید سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا ٹکٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا ان کا اچھا دیکھو آپ آگ کو پوچھتے ہونا وہ تمہارا خدا ہے تو میں اور آپ مل کے آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا جو جھوٹا ہوگا ہاتھ جل جائے گا تو وہ ذرا گھبر آیا تو یہ مسلمان بزرگ تھے یہ سمجھ گئے کہ اب در رہا ہے آگ جل رہی تھی انہوں نے زبر دلستی اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کھینچا اور آگ کے اندر ڈال دیا اب اللہ کی شان کے آگ نے دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جلایا تو وہ جو بزرگ تھے وہ دل میں بڑے غمزہ دا یا اللہ میں اسلام پہ تھا سچ پہ تھا میرا ہاتھ تو نہ جلتا مگر اس کا ہاتھ تو جلنا چاہیے تھا یہ تو جھوٹ پہ ہے باطل پہ ہے تو جب انہوں نے دل میں یہ سوچا اللہ نے الہم فرمایا اے میرے پیارے ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جبکہ اس کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا ہوا تھا ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جب اس کے ہاتھ کو آپ نے تھاما ہوا تھا اللہ سچ والے بندے کا اتنا پھر لحاظ فرما دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو بھی بچا لیتے ہیں اور جس کا ہاتھ اس نے تھاما ہو اس کو بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں سچ کے اوپر انسان ڈٹ جائے اس لیے مشایخ نے فرمایا من صدقنی فی سریرتہی صدقتہو فی علانیتہی اند خلقی جو خلوت میں میرے ساتھ سچ کا معاملہ کرتا ہے میں جلوت میں مخلوق کے ساتھ اس کے سچ کو پورا کر دیتا ہوں سچ کا معاملہ کر دیتا ہوں اس کے سچ کو ظاہر کر دیتا ہوں اگر ہم چھپے گناہوں سے بچے ہیں کیونکہ آج کل تو ہم گناہوں سے یہ بچتے ہیں کہ مخلوق کو پتا نہ چلے جہاں ایسی صورتحال ہو کہ کسی کو پتا نہیں وہاں گناہ کرنا بہت آسا ہے نیٹ پہ بیٹھو گھنٹہ بیٹ گئے دو گھنٹے بیٹ گئے صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کوئی ہسٹری چیک کرنے والا نہ آ جائے اور اگر یہ اتمنان ہے کہ کسی کو پتا نہیں تو بس کریں گناہ ہی گناہ تو ہمارا گناہوں سے بچنا مخلوق کی وجہ سے ہے ابھی ایک درجہ آگے ہے اللہ کی خاطر گناہ سے بچنا ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے اگر وہاں پہنچتے تو ہم خلوت اور جلوت دونوں میں گناہوں سے بچتے ہیں تو منزل تو اگر یہ دور ہے ہم تو راستے کے راہی ہیں ہم تو ابھی راستے میں چلتے پھر رہے ہیں جانا آگے ہے کہ گناہوں سے بچیں اللہ کے لئے بچیں جو اللہ کے لئے گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ سچ کا مانگہ سماتے ہیں زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ فوری فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک دو مثالیں سن لیجئے سید حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جب کافروں نے شہید کیا تو ہندہ نے ان کی لاش کو مسک کر دیا آنکھیں نکال لیں کان کٹ لیے ناک کٹی ان کے جسم کے اندر سے ان کا دل نکال لیا اور ہار بنایا اور پہنا نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی ان کی جسم کو مسلح کر دیا تو نبی علیہ السلام کو بہت غم ہوا حمزت لانوں کے دو رشتے تھے ایک تو آپ چچا بھی تھے نبی علیہ السلام کے اور ایک دوست بھی تھے عمروں میں فرق زیادہ نہیں تھا تو چچا بھتیجے کا رشتہ الگ تھا اور آپس میں محبت اور دوستی کا رشتہ الگ تھا تو نبی علیہ السلام کو اس دوہری رشتے کی وجہ سے غم بھی زیادہ تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ نے ان کافروں پر غلبہ دیا لَأُمَسْتِلَنَّ سَبْعِينَ مِنْهُمْ میں ہمزر لانوں کے اس شہادت کے بدلے میں ان کے ستر بندوں کو قتل کروں گا مسلح بناوں گا اب غم میں ایک بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گئی اوپر سے اللہ رب العزت نے قرآن ناظر فرما دیا فرمایا فَعَاقِبُوا بِمِسْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ سَبْرْتُمْ لَا وَخَيْرُ لِسَابِرِ تو اوپر سے پیغام آ گیا کہ بھئی اننن نفس بن نفس ایک کے بدلے ایک ستر تو نہیں مار سکتے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لی اور آپ نے ارادہ تر کر دیا اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے مختلف صحابہ کو مختلف اطراف سے بھیجا تھا کہ اپنا گروپ لے کے جائیں اور چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہوں مگر ان کو کہہ دیا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اس کو امن جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس کو امن جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو امن فلان کو امن مگر نبی علیہ السلام کو خالد بن عزید لانوپ کے بارے میں ذرا فکر تھی وہ نیڈر تھے مجاہد تھے قوی تھے تو نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو بلایا اور بلا کے اس کو پیغام دیکھا اور کہا کہ جا کر خالد کو کہو فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ مِنَ الْقَتْلِ وہ قتل کرنے سے اپنا ہاتھ ہٹائے رکھے اب نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ حرم ہے لہٰذا تم کسی کو قتل نہ کرنا لو سننے والے کو غلط فہمی لگ گئی فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ سے انہوں نے سوئے لیا کہ ہاتھ اٹھاؤ ان کے اوپر جو ملتا ہے مولی گاجر کی طرح کتر دو وہ گئے اور انہوں نے جا کے اسی کا مفہوم ان کو جا کر بتا دیا اور کہا کہ جی مجھے یہ کہا گیا ہے جس پر تیرا ہاتھ پہنچے قدرت اس کو قتل کرتا خالد بن نبی علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا جو سامنے آیا قتل کرتے رہے جب یہ خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی تو نبی علیہ السلام نے دوسرا قاسد بھیجا کہ خالد میں نے منع کیا حرم ہے رک گئے اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا دیکھو ان کے کتنے بندے قتل ہوئے جب گنتی کی گئی تو ستر بندے قتل ہو گئے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ میری زبان سے نکل گیا تھا نا کہ ایک کے وضلے ستر کو قتل کروں گا اگرکہ میں نے ارادہ ختم کر دیا تھا میرے مالک نے زبان مبارث سے نکل ہی بات کو سچ کر دکھایا تو سچ بولتے بولتے بندہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کہ اس کی بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے دوسرا واقعہ نبی علیہ السلام کی جب دو بیٹیاں تھیں وہ ابو لاہب کے دو بیٹوں کے نکاہ میں تھی یہ چچا تھا اور ان کا رشتہ پس میں کزنز کا تھا فست کزن تھے چنانچہ ابو لاہب نے ایک موقع پہ بیٹے کو خوب بھڑکایا وہ آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی کی مصبیہ بھی کیا اور بیٹی کو طلاق پیجے دیا جب اس نے اس طرح کا معاملہ کیا تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا اللہم مبعث علیہ قلبم من قلاب اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ اس کے اوپر تم مسلط فرما دے وہ چلا تو گیا مگر دل میں ڈر رہا تھا باپ کو بتایا باپ نے بھی کہا کہ بات پوری ہو جانی ہے لہٰذا وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جانے جب کئی سال گزر گئے تو اس وقت اقتدار تھی کافلہ جا رہا تھا تو اس لڑکے نے بھی کافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا کافلے والوں نے تسلی دی اتنے ہیں ہم تمہاری افاظت کریں گے ہمارے ساتھ چلو چنانچہ ایک جگہ جنگل میں پڑاؤ کیا تو کافلے والوں نے اس کو نہ سینٹر میں سلایا اس کے گرد باقی سارے لوگوں کے بستر لگائے گئے پھر اس کے بعد جانوروں کو بٹھایا گیا اور جانوروں کے باہر سامان کو رکھا گیا کہ اگر کوئی جانور آئے بھی صحیح تو پہلے تو سامان رکاوٹ بنے گا پھر جانور رکاوٹ بنے گے پھر انسان رکاوٹ بنے گے وہ تو درمیان میں ہیں اس ترتیب سے وہ سو گئے اللہ کی شام ایک شیر آیا اور اس نے باہر سے چھلانگ لگائی سیدھا سینٹر کے اندر آیا اور اس کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے کیا اور واپس سے لگیا اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمان سے جو بات نکلی تھی وہ سچ ثابت ہو تو اصول یاد رکھیں کہ جو سچ کو اپناتا ہے کھرا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی زمان سے نکلی بات کو پورا کر دکھاتے ہیں جیسے کہا نا کہ نبی اسلام کی زمان سے بات نکلتی تھی پوری ہوتی تھی گفتہ اے او گفتہ اللہ بود گرچہ اگر حلقوں میں عبداللہ بود اسی طرح جو نبی اسلام کے غلام ہیں ان کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ ایک ایسا مقام دے دیتا ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ جب وہ میرا مقرب بن جاتا ہے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے سبحان اللہ یہ کون سا مقام ہے کہ بندے کو اللہ وہ مقام اتا فرما دیں کہ رب کریم فرمائیں کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے تو با خدا بندے پھر ایسا رتبہ پا لیتے ہیں اور یہ رتبہ ان کو سچ کی وجہ سے ملتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں تو سچے کو سچے سے ایسا وصل مل جاتا ہے وہ تخلق بخلاق اللہ ان صفت سے مزین ہو جاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے بات نکلتی پوری ہوتی تھی اپنی زندگی میں اس آجز نے قریب قریب کتنے حضرات کو مستجاب دعویٰ دیکھا حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ بارہا دیکھا ایک بات زبان مبارک سے نکلتی تھی مجھے پکا یقین ہوتا تھا یہ پوری ہوتی ہے اور ہم پورا ہوتے آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے ایک طرف ہم ڈرتے بھی تھے کہ کبھی جلال میں ہوں تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے اور دوسری طرف یقین بھی اتنا پکا تھا کہ کوئی بات ہوتی حالات آتے فون کر کے یا خدمت میں پہنچ کے صرف عرض کر دیتے تھے حضرت یہ مسئلہ جب حضرت کے نالج میں آ جاتا تھا نا تو ہمیں یقین ہوتا تھا اب یہ ہو جانے اور اللہ اس کو پورا کر دیتے تھے ہم یہ بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ دعا فرمائیں گے تب پورا ہوگا یہ یقین تھا کہ ان کے نالج میں آ گیا تو صرف علم میں آنے سے ہی دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کام سیدھا فرما دیتے حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ اس آجز نے کئی مرتبہ کیا زبان سے بات نکلتی تھی اللہ تعالیٰ فورا کر دیتے تھے اپنے قریب میں اس آجز نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کئی واقعات ہیں بات نکلی اللہ نے پوری کر دیتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے میں چھوٹا سا تھا ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی اللہ نے ان کو خوب رزق دیا تھا اور اس کی بیبی کی ولادت متوقع تھی تو وہ میرے والد صاحب کی خدمت میں آئی کہ جی میں جا کے دعا کرواؤں کہ اللہ مجھے بیٹا تعاف فرمائے والد صاحب دروشری پڑھ رہے تھے تو والدہ نے ان کو بٹھا لیا اللہ کی شان دیکھیں کہ جب والدہ نے ان کو بٹھا لیا تو اس عورت نے کسی ایسے عالم کا واف سنا تھا جو بے عدوی کرنے والا تھا چنانچہ اس نے اسی کے واض کی باتیں کرنے شروع کر دی کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں بھائی بات تو حقیقت ہے لیکن عدب تو رکھنا چاہیے نا یہ تو نہیں کہ بات کرتے ہوئے عدب بھی ہاتھ سے نکل جائے جب اس نے بہت بے رخی سے اس قسم کی بات کی نا تو والد صاحب کی کان میں یہ الفاظ پڑے تو والدہ کو انہوں نے بلایا کون ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی دریدہ دہنی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ محلے کی فلان عورت ہے دعا کروانے آئی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو والد صاحب نے غصے میں کہا اس کو کوئی چلی جائے جا کے لے لے بیٹا جہاں سے ملتا ہے چلی جائے اور اس کو کوئی جہاں سے اس کو بیٹا ملتا ہے جا کے لے لے ہماری زندگی میں اس عورت کے نو یا دس بچے ہوئے سب بیٹیاں ہوئیں اس کو کوئی بیٹا نہ ملا وہ مجھے بعد میں آکے کہا کرتی تھی کہ تیرے والد کی ناراضگی مجھ پر ایسی ہوئی اگر میں ناراض نہ کر بیٹھتی اور وہ دعا کر دیتے تو آج میں صاحب اولاد میں بیٹے والی ہوتی بات نکلتی ہے اللہ پورا کر دیتے ایک مرتبہ ہمارے شہر میں سلاب آ گیا پورے شہر میں پانی اور اللہ کی شان کے اوپر سے بارش وہی کیفیت تھی اس نے نیچے بھی چار چار فٹ پانی گھر میں اور ہم سامان رکھ کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں عمر میری تین یا چار سال ہوگی چھوٹی سی تھی والدہ نے مجھے سامان کے اوپر بٹھا دیا تھا اور اوپر سے بارش نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن تو خیر والدہ صاحبہ نے اپنا سامان سمیٹا تھند بھی بہت بن گئی تھی میں بھی ٹھٹھا رہا تھا اور ایسے ایک بٹا دو ہو کے لیٹا پڑا تھا تو والدہ صاحبہ آئیں جب انہوں نے مجھے دیکھا نا کہ بچہ سردی سے کپ کپا بھی رہا ہے تو میرے آپ پاس آ کر بیٹھیں سخت بارش تھی موچلا تھا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں اے میرے سونے اللہ میری والدہ کی یہ عجیب عادت تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے کہتی تھی اے میرے پیارے اللہ صرف اللہ نہیں کہتی تھی جب بات کرتی تھی اے میرے پیارے اللہ ایسی محبت میں بات کرتی تھی انہوں نے علاقائی زبان میں کہا اے سونے اللہ بس چکر اے میرے پیارے اللہ اب بارش کو بند کر دے حیرت ہے کہ ادھر ان کی زبان سے لفظ نکلا with in a second بارش اس طرح بند ہوئی جیسے ہوئی نہیں خود اس کا مشاہدہ کیا اللہ اکبر قبیرہ تو جن لوگوں کی زندگی سچ کی زندگی ہوتی ہے ان کی زبان سے باتیں جو نکل جاتی ہیں اللہ ان کو بھی سچ کر دیتے ہیں یہ سچ کا انعام ہے جو انسان کو زندگی میں ملتا ہے چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ واز کر رہے تھے ان کے واز میں ایک بڑھیا نے کھڑے ہوکے شور مچانے چنو کر دیا جیسے کئیوں کو حال پڑ جاتے ہیں نا یاد رکھنا ہمارے اس سلسلے میں حال نہیں پڑتے حال پڑتے ہیں ان کو جو بے حال ہوتے ہیں جن کفیر کوئی نہیں ہوتا مرشد کوئی نہیں ہوتا جو خود ساختہ ذکر کرتے ہیں یہ حال ان کو پڑتے ہیں جہاں رحبر ہو بتانے والا ہو توجہ دینے والا ہو وہاں حال نہیں پڑتے حسن وطیر احمد اللہ علیہ کی مجلس میں ایک بندے کو حال پڑا تو انہوں نے فرمایا اے بھائی اگر تُو سچا ہے تو تُو نے شہرت کمائی اور اگر تُو جھوٹا ہے تو تُو نے اللہ کے ساتھ مزاق کیا یعنی دونوں باتیں خطرناک تو بھائی ان حالات اور کیفیات کو روکنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو اچھا رو رہے ہیں بول رہے ہیں آہیں بھر رہے ہیں یہ نقش بندی سلسلہ ہے حالات اور کیفیات کو دل کی دیکھ چیمیں بند کرو اس پر ڈکنا دو اسے پکنے دو ہم نقش بند ہیں پتہ نہ چلے کسی کو کہ کیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہے محفل مراقبہ ہو چاہے واز ہو کسی کی آواز نہ نکلے یہ نہ سمجھیں گے جی میرے اوپر بڑی کیفیت آ رہی ہے ہماری محفلوں میں یہ کیفیتیں نہیں ہوتی تو اس عورت نے اس طرح کا کوئی ہنگامہ کر دیا اور ان کا واز جو تھا وہ موقف ہو گیا ان کے زمان سے نکل گیا اے بڑیہ مر جاتی تو اچھا تھا وہ وہیں مر گئی کتابوں میں لکھا ہے وہیں گری اور مر گئی اللہ اکبر کر بھی رہا بچپن میں مجھے والدہ صاحبہ بتایا کرتی تھی کہ بیٹا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زمان ایسی ہوتی ہے لفظ نکل جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے ذرا بچ کے رہنا ذرا در کے رہنا ان کا عدب کرنا بچپن میں سکھاتی تھی تو جو بندہ اپنی زندگی میں سچ کو اپناتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی ہر بات کو سچ فرما دیتے ہیں مگر یہ مقام ہر بندے کا نہیں ہے یہ اس کا ہوتا ہے جو کھرا انسان ہوتا ہے سچا انسان ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ دونوں خلق عطا فرمائے ہم سچ بھی بولیں اور سچائی کا معاملہ بھی کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے ہواہو ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مضا آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم اتا کر دل بدل دے جہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکر آ کر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کا ٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد اللہم انتا السلام ومنتا السلام تبارتا البلال والاکرام اللہم اننا نسألوکا الہداء والتقا والعفاف والغناء اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ مافرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے مافرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے مافرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے مافرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے بینہ ارادے کیے مافرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے مافرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے مافرما اے پروردگار عالم وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی مافرما اللہ وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ اپنے عشقی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما اللہ انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ عزتوں بھری زندگی عطا فرما اے پر وردگار عالم عزتوں کے بعد زلت سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اللہ مرضوں سے محفوظ فرما کرزوں سے محفوظ فرما فیبر وردگار عالم ہمیں سچے لوگوں میں شامل فرما اللہ صدیقین میں شامل فرما اللہ سچوں کا ساتھ عطا فرما اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در پہ جھکے اولیاء بھی اسی در پہ جھکے اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے اللہ ساری زندگی اپنے در سے عطا فرما اللہ کبھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ دکھے نہ دے دینا اللہ دور نہ کر دینا اے پروردگار عالم کبھی بے سہار نہ کر دینا اے پروردگار عالم ہم نے اس دنیا میں دیکھا فقیر کو ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ اس شخص کا تو کوئی حسرت نہیں اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا اللہ نیک بنا مسجدوں میں آیا اللہ تیرے ولیوں کے ساتھ وقت گزارا اللہ پر بھی آپ نے قبول نہ کیا اس کو اٹھا کر جہنم بڑھا دیا اللہ ہمیں اپنے مقربی اے پروردگار عالم اس شخص کے اوپر کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہے جو مسجد میں آئے عبادت کرے پھر آپ اس کو شکی لوگوں میں شامل فرما دے اللہ ہمیں شکی ہونے سے بچا لی دیے اللہ بدبخت ہونے سے بچا لی دیے اے پروردگار عالم برا بننے سے بچا لی دیے اے پروردگار عالم حاسدین کے حسرت سے محفوظ فرما اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما اے پروردگار عالم جان مال کی حفاظت فرما عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمارا ایمان بہت قیمتی چیز ہے نفس اور شیطان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ ہم ان سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرما اللہ ایمان کو محفوظ فرما اللہ کلمے پر موت عطا فرما اللہ ایک حضرت ہے اللہ چھوٹے لوگ بڑی بات ہے اللہ پہلے آپ ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں موت عطا کرنا اللہ جم مرنے کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہو جائنا اللہ پھر ہمیں موت عطا کر دینا اے پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائنا اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما اللہ اپنے فرما بردار لوگوں میں شامل فرما اللہ کبھی بھی پہ آسر آنا فرما اللہ کبھی بھی پہ سہار آنا فرما اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اے پروردگار عالم دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں جمع ہو چکے اللہ یہ کچھ دنیا کا مال طلب کرنے تو یہاں نہیں آئے اللہ یہ سب تیری یاد کے لئے یہاں اکٹے ہیں اللہ اپنی رضا عطا فرما اللہ راضی ہو جا اے پردگار عالم راضی ہو جا اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ بڑی دور سے آئے ہیں بڑی دیر سے آئے ہیں اللہ قاضی ہو جائیے اللہ راضی ہو جائیے اللہ راضی ہو جائیے اللہ اگر آپ نے سوچ لیا میں نے راضی نہیں ہونا اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ آپ کے اس دنیا میں اربوں کھربوں بندے ہیں اللہ ہمارا تو تیرے تب کے سواد کوئی دوسرے رب نہیں اللہ ہمیں اپنے محبین بندوں میں شامل فرما اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما اے پروردگار عالم ہم اس وقت میں اس دنیا میں آئے کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے اللہ بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضوحہ کہا ان ظلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آمد کا دن ہوگا کچھ لوگوں کو آپ اندھا کھڑا کریں گے اللہ اگر آپ نے ہمیں وہاں بھی اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم وہاں پہ بھی اتدار سے محروم ہو جائیں گے اللہ ہمیں آقا کا دیدار عطا فرما اللہ ان کے ہاتھ و حضر کسر کا جہم عطا فرما اللہ ان کی شفاعت عطا فرما اللہ ان کے جھنڈے تلے ہمیں سایہ عطا فرما اے پروردگار عالم ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ صدیقین ہمیں شامل فرما اے پروردگار عالم ہم لوگ بہت گناہگار ہیں اللہ اقراری مجرم ہیں اللہ مانتے ہیں ساری زندگی گناہ کرتے رہے اللہ دیسیہ کر بیٹھے بال سفید ہونے کو آگئے اللہ ہم نے سنے آپ کو سفید بالوں سے شرم آتی ہے اللہ آپ سفید والوں کی لاز رکھ لی دیئے اللہ راج رکھ لی دیئے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دی دیئے اللہ ہمارا حال تو یہ ہے ہم سے چند کلوں کا وزن نہیں اٹھایا جاتا اللہ قیامت کے دن ہم پہاڑوں کے برابر گناہوں کا پہنچ کیسے اٹھائیں گے اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اللہ ہماری حالت تو یہ ہے دو بچوں کے سامنے کی شرمندہ کی برداشت نہیں ہوتی اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے حساب کتاب شروع کر دیا اللہ وہاں تو آقا بھی موجود ہوں گے اللہ ہمارے اکابرین بھی موجود ہوں گے اللہ ہمارے مشاہد بھی موجود ہوں گے اللہ ہم کیا شکن ان کو دکھائیں گے اللہ کس چہرے سے ہم جائیں گے اللہ بغر حساب کتاب جنت ادا فرما اللہ ہم نے رمضان میں دیکھا لوگ فقیروں کو صدقے دیتے ہیں بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں اللہ ہم بھی رمضان کے فقیر ہیں اللہ ہمیں صدقے میں جنت ادا کر دی دیے اللہ صدقے میں جنت ادا فرما دی دیے اللہ آپ نے قرآن بجید میں فرمایا اُدعونی استجب لکم تم دعائیں مانگو میں دعائیں قبول کروں گا اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنی رضا ادا فرما اللہ اپنی رضا والی زندگی ادا فرما اللہ شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ مکروحات شریعہ کو مکروحات طبیعہ بنا اللہ اپنے نیک لوگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ صحیح معنوں میں ان کے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ صحیح معنوں میں یہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں بدبخت اور شک ہی ہونے سے بچا اللہ اس بدعا سے بڑا ڈر لگتا ہے جبرائیل امین نے بدعا کی رمضان کا مہینہ پایا اور جس شخص نے مغفرت نہ کروا ہی اللہ آپ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ آمین کہی اے پروردگار عالم ہمیں بدبخت ہونے سے بچا لی دیے اللہ شکیہ ہونے سے بچا لی دیے اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لی دیے اللہ سچوں میں شامل فرما لی دیے اللہ سچائی کا معاملہ کرنے والوں میں شامل فرما لی دیے اللہ ساری زندگی سچائی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ معاملات میں اچھا بنا اللہ اخلاق میں اچھا بنا اخلاص میں صحیح بنا اے پروردگارِ عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے کابرین مشایخ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے عالی درجات عطا فرما اللہ عالی علی جین میں جگہ عطا فرما اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا محبوبہ علیہ السلام کو بہترین عجر و بدلہ عطا فرما اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کے عجر و بدلہ عطا فرما اے پروردگارِ عالم ساری زندگی نیکی تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگارِ عالم ہمیں وقت کی قدر درنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الروح